صدارتی الیکشن پولنگ کا وقت ختم کون ہوگا تیرواں صدر پاکستان عارف الوی اتزاز احسن یا مولانا فضل رحمان اپوزیشن کی تقسیم کے باعث عارف الوی کی کامیابی یقینی فارورڈ بلوک کے خلاف ہیں پنجاب اسمبلی کے قائد حضب اقتلاف کے نوٹفیکشن پر اترازات ہیں حکومت اتحادیوں سے کیے گئے وعدے پورے کرے گی عمران خان کو سو دن کی محلت دیں پھر تنقید کریں شہباز شریف نے دس سال میں صوبہ تباہ کر دیا چودری پرویز لاہی کی میڈیا سے گفتگو چودری پرویز لاہی نے ہمارے بارہ موٹو پر نقب لگائی اپوزیشن لیڈر کا نوٹفیکشن جاری نہ ہونا ایوان کی توہین ہے بلدیاتی نظام پر شب کون مارا گیا تو ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے حمزہ شہباز کی گفتگو بولے پرویز لاہی نے پنجاب بینک لوٹا میرا صاف پانی کیس میں تعلق نہیں پھر بھی نیب نے بلایا ہے آجہ ساد رفیق نے آصف زرداری کو نشانے پر لے لیا فرنڈلی اپوزیشن کا ایجام تحریک انصاف کا امیدوار کامیاب ہوا تو ذمہ داری زرداری کی ہوگی آصف علی زرداری مضبوط اپوزیشن کی راہ میں رکاوٹ ہیں دھانڈلی بینکاپ کرنے کا تاریخی موقع بھی کھو دیا آجہ ساد رفیق کی گفتگو پہلے وزرقہ تین ماہ میں ہنیون پیریٹ ختم نہیں ہوتا تھا اب ہفتے اور اتوار کے چھوٹی بھی بند ہے اپوزیشن تقسیم ہونے سے ہمیں زیادہ محنت کرنا پڑ نہیں پڑتی آر ایفل بھی پاکستان کا مصبت امیش دنیا میں پیش کریں گے نبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی میڈیا ٹاک بولے ڈی پی او کے معاملے پر کل سپریم کورٹ میں پی ٹی آئے کو فتح ملی موجیدوہ نظام میں بلدیاتی نمائندے بے بس ہیں حقیقی معنوں میں بلدیاتی نظام میں تبدیلی لائیں گے تمام ڈیپٹی میئر سے رابطے کریں گے عبدالعالیم خان کی میڈیا سے گفتگو میاں محمود و رشید بولے حکومت بنالی اب ہمارا فوکس ڈیلیور کرنے پر ہے صدارتی الیکشن متوالوں اور متوالیوں کے وکھرے انداز ایم پی اے مرزا جاوید نواز شریف سے اظہار ایک جہتی کے لیے نعرے لکھا لباس پہن کر آگئے ہنا پرویز بٹ کی مخصوص لباس میں اینٹری نواز شریف اور مریم نواز کی تصفیروں والا لباس زیبتن کیا پی ٹی آئے کی سادیا سوہیل ورانہ پامش نکلی خاتون کا ہاتھ دے کر جلد شادی کی خوش خبری سنا ڈالی بلدیہ عزمہ کا بیسوہ اجلاس صرف بیس منٹ ہی چل سکا حکومتی اور اپوزیشنر کان کا شور شرابہ تحریک انصاف اور نون لی کے چیرمنز کے ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی سپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا پارورڈ بلوک کے خلاف ہیں افیف صدیقی این اے ایک سو اکتیس سے خاجہ ساد رفی کے کاغذات نام زدگی منظور خاجہ ساد رفی کے خلاف کوئی اقراض نہیں آیا آرو خاجہ ساد رفی کی اہلیہ غزارہ ساد کے کاغذات بھی این اے ایک سو اکتیس سے منظور کر لیے گئے ڈیپٹی کمیشنر انوار اللہ کی زیر صدارت اہم اشراس ماظر افراد کی مختلف محکموں میں بھرتیوں کا جائزہ ماظر افراد کے خدمت اور سفری کارڈز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا فیصلہ پورڈ آثورٹی کی کاروائی سکول کینٹینز پر کاربونیٹڈ کولا ڈرنگز کی فروکت کی پابندی پر عمل درامت کی چیکنگ لاہور زون میں ایک سو ترانوے سکول کی چیکنگ کی گئی کولا ڈرنگز برامت ہونے پر چھے سکول کی کینٹینوں کو سیل کر دیا گیا کسٹمز اینٹی سمگلنگ کی کاروائی پچیس لاکھ روپے مالیت کے پینتی سوکھ سمگل شدہ موبائل فونز کبزے میں نے لیے گئے ڈیپٹی ڈائریکٹر معظم رضا کی ہدایت پر کاروائی کی گئے سمنباد ڈویجن کے اہدے داروں اور کارکنوں کی معتلی کا معاملہ وابڑا پیغام یونین کا لیسکو انتظامیہ کے خلاف احتجاج مظاہرین نے لیسکو ہیڈکوارٹرز کا گیٹ بند کر دیا انتظامیہ کے خلاف نارے باسی آشیانہ اکبال ہاؤسنگ سکینڈل آہد چیما شاہد شفیق اور اسرار سعید ویلال قدوائی کے جوڈیشل ریمانڈ میں گیارہ ستمبر تک توسی ملزمان ادارتی اہاتے میں بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرتے رہے آئندہ سمات میں ملزمان میں ریفرنس کی کوپیاں تقسیم کی جائیں گی محکمہ صحت نے پنجاب بھر میں تقرر اور تبادلوں پر پابندی آئیت کر دی تاہک میں سانی کسی قسم کا تقرر اور تبادلہ نہیں ہو سکے گا نوٹفیکیشن جاری اتائیوں کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پالیسی اکیار کی جائے صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیرے صدارت ہیلس ٹیئر کمیشن کا اشراس قبرستانوں کی ارازی سے متعلق کیس اسسسٹنٹ کمیشنر مارڈر ٹاؤن نے ریپورٹ پیش کر دی جس کا دل کرتا ہے وہ قبرستان کی ارازی پر قبضہ کر لیتا ہے محکموں نے ہی قبضے کر رکھے ہیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ارازی واگزار کروانے کا حکم کیس قانون کے تحت داتا دربار کا پارکنگ سٹینڈ بنگ کیا جسٹس علی اکبر قریشی کے داتا دربار کی سیکیورٹی سے متعلق کیس میں ریمارکس داتا دربار میں دہشتگردی کا خطرہ ہے سی سی پی او اگر دہشتگردی کا خطرہ ہے تو پھر سیکیورٹی ادارے کہاں ہیں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں جسٹس علی اکبر قریشی کا مقالمہ عدالت کا سی سی پی او کو داتا دربار کی سیکیورٹی سے متعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اجلاس طلب کرنے کا حکم پاکستان پرکٹ بورٹ میں بھی تبدیلی احسان مانی پاکستان پرکٹ بورٹ کے بلا مقابلہ چیئرمن منتخب اگلے تین سال چیئرمن رہیں گے ایشیا کب جیتنے کے لیے قومی پرکٹ ٹیم کی مشکے شروع بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی خوب پریکٹس اماد وسیم کا فٹنس ٹیسٹ لینے کا فیصلہ میچ فکسنگ میں پانچ سالہ پابندی کا شکار امپائر اسد راؤف کی کومی کرکٹ ٹیم کے کیمپ میں آمد کوچ مکی آرثر اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور لاہور کالیج پور وومن یونیورسٹی میں سکولرشپس دینے کی تقریب گلوکار ابرالالہ کی خصوصی پرفارمنس تقریب کو چار چاند لگا دیئے